اب وہ کم سے کم سمیٹنا چاہتا ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں یاد آتے ہیں ان سے عالی صحابی رسول اور حق کی تلاش پہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں پایا ہے یہ ان پر میرا پورا جمعہ کا خطبہ ہے اگر کسی صاحب نے اس کو ملاحظہ کیا ہو تو اس پہ میں نے ان کے بارے میں گفتگو کی ہے عجب صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کے ہر ستارے کئی ایک سے بڑھ کر ایک ستارہ ہے لیکن کچھ زیادہ ہی چمکتے ہوئے ستارے ہیں ایسے ستارے کچھ نزدیک کے ہوتے ہیں کچھ دور کے ہوتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شخصیت ایک عجب شخصیت ہے مجھے ان کی شخصیت سے انتہا درجہ کا لگاؤ ہے صحابہ میں سے جو صحابہ تکشف اور زہد کی زندگی گزارتے ہیں میری تباہ ان سے مل کھاتی ہے ہر آدمی کا اپنی تباہ ہوتی ہے وہ مختلف تباہ کے شخص ہوتے ہیں رنگہ رنگ کی طبیعتیں ہوتی ہیں لیکن میری ان صحابہ کی طرف زیادہ تبیت جاتی ہے جن صحابہ نے دنیا کو تیاغ دیا ہو اور دنیا کو چھوڑ دیا ہو اور رسول اللہ کے نقشے قدم پر چلیں ہوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان میں سے ایک ہیں پوچھا سلمان کا نصب کیا ہے تو سلمان نے کہا سلمان بن اسلام سلمان بن اسلام سلمان بن اسلام کے کیا معنی ہے کیا اسلام نے جسمانی دور پر سلمان کو جنا ہے نہیں فرمایا اسلام کا ایک بیٹا ہے عقیدہ بھی کسی آدمی کو جنتا ہے عقیدہ بھی کسی کی پیدائش کرتا ہے عقیدہ بھی کسی کو جنم دیتا ہے وہ انسان عام انسان جیسے نہیں ہوتا ہے عقیدہ بھی کسی آدمی ایک نئی ظہور کرتا ہے کسی چیز کا شکل وہی بت وہی آنکھ ناک کان کا نقشہ وہی ہوتا ہے لیکن عقیدہ ایک روح کو نفس امارہ کو نکال کے آدمی کے اندر نفس متمینہ بھر دیتا ہے اور جس کو نفس متمینہ کہا جائے اگر اس کی کوئی مثال دیکھنا چاہتا ہے تو ان بڑے صحابہ میں سے سلمان بن اسلام کو دیکھ لے نبی نے فرمایا کہ سلمان جو ہے سلمان جو ہیں اہلِ بیعت منہ میرے اہلِ بیعت میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان کی جب موت کا وقت آتا ہے تو جب وہ گورنر بنا کر لائے گئے ہیں اور اسی علاقے کی طرف گئے جہاں سے وہ چلے تھے گورنر بنا کر جب گئے ہیں آمدائن کی طرف تو آپ نے جا کر کے وہاں گورنر کی حیثیت سے حضرت سلمان نے جو بیان کیا ہے وہ دیکھ لیجئے کتنے دن تو مسجد میں گزارا رہا آخر آپ میں سب چاہنے والے بھی تو ہوتے ہیں پیروں کو عمومی طور پر مولویوں کو مشائق کو شیوخ کو خراب کرنے والے ان کے مرید ہوتے ہیں مرید بڑے حرام خور ہوتے ہیں پہلے یہ حرام خور ہوتے ہیں پھر اس کے بعد یہ اپنے پیر کو امیر کو مشائق کو مولوی کو بعد میں یہ حرام خوری پہ لگاتے ہیں پہلے یہ پیزا ہٹ سے ہو کے آتے ہیں بعد میں پیر صاحب کو گاڑی میں بٹھا کے وہاں لے کر جاتے ہیں حضرت پہلے حرام خور نہیں ہوتے ہیں بعد میں ہوتے ہیں حضرت سلمان فارسی نے جس وقت گورنر بنے ہیں تو کہا گیا حضور آپ اپنے لیے کوئی گھر بنا لیجئے فرمایا ضرورت نہیں ہے لیکن لوگ جب بحث پر اتر آتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں تھوڑا سا کر کے دیکھئے ایسا کر کے دیکھئے ویسا کر کے دیکھئے تو ان کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مان کر آدمی پھر کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے آپ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے میرے لیے کمرہ تیار کرو کمرہ تیار کرو تو کمرہ تیار کیا گیا آپ فرمایا اتنا ہو کہ وہ پورے چھے فٹ کا سلمان اس کے اندر آ سکے اور تین فٹ کا کمرہ میرا ہو جتنی ایک چار پائی جتنا کمرہ انہوں نے بنوایا جسے آپ پنجابی زبان میں سترمنڈی والے لوگ تو بڑے اچھے طرح سے جانتے ہوں گے شہر کے اندر کام کرنے والے آپ تو ہر جگہ ہی بن گئے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اس نے کھوکھا لے لیا ایک دکان کے لیے جیسے یہ ایک میرے پیچھے علماری بنی ہے تو اس کو ذرا سا اس طرح بڑھا دیا جایا اور اوپر اس طرح سے ہو سر ان کا لگتا تھا اور پاؤں ان کے ادھر سے لگتے تھے یہ بنایا اور کئی دن کی روٹی وہ کھاتے تھے موت کا وقت آیا تو خوب روئے یہ وہ آدمی ہے جس کو جنت کی بشارت ہے جس نے اسلام کے لیے دھکے کھائیں آپ میں سے کسی نے اسلام کے لیے کوئی دھکا نہیں کھائیں آپ جھوٹے ہیں آپ تو دس مر کا درست سننے کے لیے نہیں گھر سے آتے آپ دیکھ لیں میرے درست قرآن میں جو لوگ شام کو آتے تھے اب وہ صبح نہیں آتے کیونکہ وہ اپنی گندی آدات کی وجہ سے صبح اٹھتے نہیں ہیں اس لیے وہ میرے پاس اب آتے بھی نہیں ہیں ان کو اپنا دیکھ شام کو ویلے فارق تھے اس وقت آ جاتے تھے اب اپنی گندی آدتوں پر وہ قابو نہیں پاسکتے قرآن کی وجہ سے اب وہ آتے نہیں ہیں اتنا سا ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے زیادہ کونسا ٹیسٹ لینا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت آخری وقت میں آیا ہے تو آپ کو جس وقت وہاں پر آپ کیا آخری وقت آیا ہے تو حضرت سلمان روئے ہیں جس وقت حضرت سلمان روئے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں یا اللہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے موت کے وقت جن کو تیرے خوف کی وجہ سے آنسو آ جاتے ہیں ہم پر تو سکرات موت تاری ہوتی ہے تو اس وقت بھی ہمیں جائدادوں کی فکر ہوتی ہے اولادوں کی بٹوارے کی فکر ہوتی ہے اپنے بزنس کی فکر ہوتی ہے اور اپنی محبوبوں اور معشوقوں کی فکر ہوتی ہے کون ہیں جن کو موت کے وقت میں تو یاد آتا ہے یا اللہ یہ تیرے نبی کے پاس کیا تھا کہ جو انہوں نے ان کو لگایا وہ پتھر پارس کا تھا وہ ان کو لگا وہ سونے کے اقسید لوگ ہو گئے وہ لوگ کیا تھے جن کو وہ بوٹی وہ نبی نے دی اور وہ کھائی اور وہ سونے کے بن گئے حضرت سلمان سے پوچھا آپ کس لیے روتے ہیں فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ اس وقت میرے سرہانے میری کل جائداد میں سے ایک اینٹ بطور سرہانے کے مٹی کی پڑی ہوئی کچھی اینٹ اور ایک ننہ سا گھڑا جو اس وقت میرے پاؤں کی جانے پڑا ہے پانی کے پینے کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے رسولِ خدا نے فرمایا تھا سلمان آخرت کے لیے بہت کم سمان لے کر آنا کیونکہ پلے سرات سے گزرنا ہے دنیا لے کر تم اسے گزر نہیں پاؤ گے سلمان روتا اس لیے ہے کہ ایک اینٹ اور یہ کچھا گھڑا سلمان پلے سرات سے لے کر کس طرح سے گزرے گا یا اللہ مجھے معاف فرما کہ میں دنیا کی نعمتوں سے اس قدر لطف اندوز ہوتا ہوں کہ غرق ہو چکا ہوں اے میرے اللہ میرا اس واقعہ سنانے پر میری پکڑ نہ کرنا کہ تجھے اس واقعہ کے باوجود بھی تو دنیا کی نعمتوں کے اندر مبتلا رہا اللہ مجھے بوقع اور صحت ایسی دے کہ میں ایسی زندگی گزار کر جاؤں کہ جیسی سلمان فارسی نے گزاری میں ان واقعات کو سننے کے بعد اپنی پوری زندگی کا جائزہ لے کر یہی سوچتا ہوں کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو ابو ذر ربزہ میں جلا گیا علی نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیے اہلِ بیعتِ رسول نے اپنی لیے شہادتیں قبول کر لی اس کھانے اور بھوک کے مقابلے کے اندر ہم کہاں کس مقام پر کھڑے ہیں ذکرِ صحابہ اہلِ بیعتِ نبی کرنا آسان ہے اس پہ عمل کرنا ان کی زندگی پر کوئی آسان کام نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان کی زندگی بدل کے رکھ دی اور اس نے آخرت کی ساری زندگی پر سب کچھ کر لیا